جلدی سے جلدی گریفتار کر کے کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے تاکہ اس کے اکتی کو اشمینی کمار کو انصاف مل سکے اور انہوں نے گولی تو پردان کے اوپر چلائی جو گاؤں کا پردان ہے گاؤں کا پردان باہر جنہی کے جو لیڈنے کرنے کے لیے گیا کہ کیا وہاں ٹھیک ہو سکتا ہے اور دی کہاں بن سکتی ہے تو لوگوں نے آتے ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا یہ بھی لڑکا بھی وہاں تھا اور اب یہ تو گولی اس کے اوپر چلائی انہوں نے اور اس کے بغر سے نکل گئی اور گولی اس کو لگ گئی تو اس سے راجکتہ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کسی بھی بدان سبق شہتر میں اور پورا دیشت کا بہول بڑھایا ہوا ہے نہ پولس کا ڈر ہے نہ اور پرشاسن کا ڈر ہے سو لوگوں میں دیشت بھلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے میں وہی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے راستے بند کر دیئے ہوئے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں برا حال ہوا ہو گیا ہوا ہے بدان سبق شہتر کا اور یہ لوگ اتنا دیشت بڑے محول میں جے جو اس وقت بدان سبق شہتر جو ہے وہ جی رہا ہے سو ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے اور میں پرشاسن سے مانگ کرتا ہوں پلس سے ایس پی صاحب سے ڈی سی صاحب سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کڑی سی کڑی سجا ملے اور اسی بات گریفتار کر کے ان کو اندر دیا جائے یہ ہماری سب جی لوگ جہاں دیکھو یہاں آئے ہوئے ہیں سب کیجئے مانگے وہ ہمارا بچے کے طرح ہے وہ لڑکا اتنا خونہار لڑکا تھا میں آپ کو بتاؤں ان دہشت گردوں نے اس کا جنی کے مار کے ایک بہت ہی کو کرتیا کام کیا ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سجا ملنی چاہیے کل سے اس کا چکر چلا ہوا تھا یہ ہوتی جو تھی وہ راج نیتی سے پریدت ہوتی جی میں نے ٹھیکے دار کو بولا بھی آپ اور ہوتییں بنا رہے ہیں اس کا تھوڑا ڈسپیوٹ ہے اس کو بعد میں بنا لینا دو چار دن میں اس کو سولپ کرتے ہیں کہتا ہی ہمیں پریشر ہے اوپر سے کی پہلے یہ ہوتی بنانی ہے اس کے بعد میں نے کہا کس کا پریشر ہے کہتا آپ جانتے ہیں میرے رام گمار کہتا آپ جانتے ہیں میرے سکون آم بلوا رہے ہیں میں نے بولا یار ایک خیت کو آپ بھدی لگا رہے ہیں تو لگا دینا اس کو بعد میں لگا دینا پہلے اور بھدی لگا رہو اس کا بننے کا تھوڑا درستی ڈالی رہی ہے اس کی کہتا کل کی بات ہے آج صبح ساڑھے آٹھ بجے اس نے اپنا ایک وہ پروازی میں دور بھیج دیا موکے پر آو آپ کو ٹھکے در وہاں بنا رہا ہے وہاں یہ جو سنگھ اس کے دونوں لڑکے اور ایک آئیت کے شروع میں بڑھ کریں نریش نوار کو میں جلا گیا وہاں سداران موکے سے چلو دیکھتے ہیں کیا ہے تو انہوں نے وہاں جاتے ہی گاڑی گڑوش شروع کر دیا تو گتھم کچھ میرے سے مار پیٹ شروع کر دی موکے میرے کو مارے دونوں تینوں نے اتنے مہرجو سنگھ نے کہا تو رائیفل نکال وہاں تھے اور گوڑی چلا گا پھر اس کے لڑکے نے بولا کہ تھا پائی لیا رائیفل کٹ گا تو چلا دے گوڑی دیکھتے ہیں میں نے بولا ایسے مجھا کر رہے وہ خید میں مکی کے خید میں رکھی ہوئی تھی مجھا کر یہ لڑکا دوسرا جس کو گوڑی لگی یہ اوپر کو گیا اور اوپر فائر ہوگا اس کے شاتھی میں لگی گوڑی میرے دیسے سر کرتے ہوئے تو اتنی ہوای اس کی آئی لڑکے کی جو شبجہ میرے کو گوڑی لگی میں مکی کے خید سے ہوتا وہاں وہ کھڑا رہا دیکھ آؤ کہتا کون آتا اس کو سڑھانے کے لیے یہ سارا ذرہ رائی نیتی سے پریدت وہاں آدھا گھنٹا 15-20 منٹ وہ کھڑا رہا وہاں ایک فائر ہوگا تھا اور وہی فائر اور جس نے گولی چلائی اس کا نام سریش کمار ہے اس کو اس نے باپ نے اور بھائی نے اکسایا کیوں چلا دے گوڑی دیکھتے ہیں یہ برساری ہمارا ہرولی پولیس ٹیشن کے اندر ایک نگا چوکی کرتا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ لوہر برساری میں ایک گن پائے کرکے ایسپنی کمار کے اگر آدمیر ہے جن کے اوپر گن سوٹ کیا گیا ہے جن کے اوپر گن سوٹ کیا گیا ہے ہم مالکہ پہ بہنچے نے تب تک جو ترسونی کمار جی ہے ان کو ان کے ہی ایک ساتھی اور برساری بن جات کے پرداران جو ہے وہ اسپیٹل لائے چکے تھے کاروں کا ہسپیٹل میں دورہ میں علاج ان کو دکٹر میں اندرے گروشت کیا ہے پولیش نے موقع پہ جا کے موقع کو سیل کیا ہے باقی جو اکیولد ہے ان کو ہم نے ڈیڈین کیا اور جو ہمارے پاس آئی ویٹنس ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے اس کے ادار پتا ہے گھر سے دور ہو کر بھی دل کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے ان کا پیار اور فکر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے بوشن جولیرز انمول رشتوں کے لیے